سابق وزیر داخلہ زلفکار مرزا انتہائی غصے کے عالم میں گھر سے نکلے اور انتہائی تیز ربطاری سے سندھ اس عملی کے داخلی راستے پر پہنچے جہاں پولیس کے چاکو چوبن دستوں نے زلفکار مرزا اور ان کے قافلے کو روک لیا اور صرف سابق وزیر داخلہ کو آگے جانے کی اجازت دی زلفکار مرزا انزاد دہشتگردی کی عدالت کے مرکزی دروادے پر پہنچے تو پولیس کے افسران، اہلکار اور کمانڈوز نے زلفکار مرزا کو گھیرے میں لے لیا اور میڈیا کے نمائندوں کو قریب جانے سے روک دیا جس کے بعد زلفکار مرزا غصے کے عالم میں پولیس افسران اور اہلکاروں پر چڑھ دوڑے زلفکار مرزا عدالت پہنچے زمانت منظور ہوئی تو پھر عدالت کے باہر آ کر پولیس کی بکتربند گاڑی میں کھڑے ہوئے اور کرپشن اور نائنصافی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا سندھ پولیس کا افسران نے بکتربند گاڑی ہٹانے کی کوشش کی تو زلفکار مرزا نے پھر روایتی انداز اپنایا زلفکار مرزا کی آمد پر سندھ پولیس نے دونوں اطراف کی سڑکوں کو کنٹینر لگا کر بند اور اس دادے دہشتگردی کی عدالت کے مرکزی دروازے پر پولیس کے کمانڈوز کو تائنات کیا تھا زلفکار مرزا نے عدالت پہنچنے پر اپنا روایتی جذباتی انداز اپنایا پولیس کے افسران سے تلخ کلامی بھی کی اور بکتربند گاڑی پر چڑھ کر تقریر بھی کیمرمن حارون خان کے ساتھ تہا عبیدی دنیا نیوز کراچی